اللہ کا جب چاہتا ہے اپنے نبی کو جو چاہتا ہے وہ بتا دیتا ہے اور جو نہیں چاہتا تو نبی کریم زہر والا کھانا بھی کھا لیتے ہیں آخری وقت کہتے ہیں عائشہ وہ یہودیہ کا ہاتھ کا زہر جو میں نے کھایا تھا آج میری رگو کو کاٹ رہا ہے اس کی تفسیر کرتے میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دن کے وقت راستے معلوم کرنے کے نشانات سمندری سفروں میں ستاروں کے دریے راستے پہچاننے کی مدد ملتی ہے اس آیت کے دریے علم نجوم پہ استدلال کرنا جانتے پوچھتے ایک واضح قرآن کی آیات سے ثابت ہونے والے بات کی تردید ہے کہ علم غیب تو خاصہ اللہ کا ہے لیکن نجوم ہی دعویٰ کرتے ہیں اب یہ ہونے والا ہے اب یہ ہونے والا ہے اب فلاہ کا تختہ اُلٹنے والا ہے اب فلاہ ہونے والا ہے فلاہ کے گھر میں جادو ہے فلاہ کے گھر میں یہ ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں ٹیلی وزن دوبئی سے چل رہا ہے اور انڈیا والے کا صرف فون سن کے بتا دیتا ہے تیرے فلاہ گھر میں یہ ہے فلاہ گھر میں یہ ہے فلاہ گھر میں یہ ہے اور اس عمل کا تعلق ستاروں سے جوڑتا ہے کہ ہمیں یہ علم نجوم نے بتایا ہے تو یہ عقیدہ بھی باطل ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص بھی باطل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نجوم کے بارے میں آپ کی ایک بات آپ کی ایک حدیث سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے روشنی کا منارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے علم نجوم کا ایک باب سیکھا اس نے جادو کا ایک باب سیکھا حضرت عبداللہ بہت بڑے تابعی ان کو سلیمان بن عبد الملک نے بلا کر کہا کہ کاش آپ علم نجوم کو کچھ سیکھ لیتے علم نجوم کچھ حاصل کر لیتے آپ کا علمی خزانہ بڑھ جاتا یہ مشہور تابعی سلیمان بن عبد الملک کو جوام میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہے حاکموں کا ظلم تقدیر کا جھٹ لانا اور علم نجوم پر ایمان لانا اس کی تخدیق کرنا تقدیر کا جھٹ لانا اور یہ بیماری بھی عام یہ بیماری بھی عام ہے تقدیر کا انکار کرتے ہیں اور اگر دلائل دے کے سمجھائے جائیں کہتا اچھا جی پھر ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ہماری قسمت میں اگر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو چلے ہی جانا ہے پھر کیوں نماز پڑھے پھر کیوں روزہ رکھے یہ شتامی حجتیں پیش کرتے ہیں اور اگر یہی تقدیر کا مسئلہ دنیا کے مسائل میں سمجھاؤ اچھا جی پھولی صاحب آپ کی قسمت میں ہے آج آپ نے حلوہ شریف کھانا ہے کمرے میں بیٹھ جاؤ کنڈی لگا کر کوئی نقوی مرید دے جائے گا وہ کہے گا جناب عوروی صاحب آپ کا دیماغ خراب ہے مجھے دکان پہ جانا پڑے گا دکان کھولنی پڑے گی گاہک آئے گا سمان بکے گاہ پیسے بچیں گے اس کا سمان خریدوں گا تو حلوہ ملے گا دنیا کے بارے میں وہ تقدیر کے جھوٹے سہارے جو شیطان سکاتا ہے کبھی دنیا کے مسئلے پہ نہیں سیکھتے وہاں بحنت بھی ہے وہاں کوشش بھی ہے وہاں جد و جہد بھی ہے رجی سے معاملہ دین کہاتا ہے تو کہتا ہے تقدیر میں اگر جنت میں ہوا تو چلے جائیں گے نماز پڑھ کر کیا ملے گا چھوڑو نمازوں کو اسی طرح ستاروں پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر تین چیزوں کا خوف ہے اور ان میں تیسری چیز ستاروں پر ایمان لانا ان کی تصدیق کرنا حضرت ایلس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بات اپنی امت پر دو خطرے ہیں ایک تقدیر کے چھٹلانے کا اور دوسرا علم نجوم پر ایمان لانے کا آج بھی اچھا بلا پڑا لکھا آپ دیکھو اس میں گوٹھی پہنی ہوگی اس میں کوئی پتھر ہے جی یہ پتھر کیوں پہنا جی یہ پتھر جو ہے نا میرے ستارے کے مطابق ہے ہم نے اخبار جہاں میں خط لکھا تھا انہوں نے ہماری تاریخ پیدائش لے کر بتا دیا کہ آپ کی تاریخ پیدائش کے مطابق آپ کا فلا ستارہ ہے آپ فلا پتھر پہنو کے تو فائدہ ہوگا فلا پہنو کے تو نقصان ہوگا حالانکہ مسفد احمد میں اور صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمس لا يعلموها الا اللہ غیب کی پانچ کنجیے ہیں غیب کی پانچ اب یہ ہے لا يعلموها الا اللہ ان پانچ کنجیوں کو غیب کے ان پانچ رازوں کو اللہ عز و جل کی علاوہ کوئی نہیں جانتا نمبر ایک کل کا کسی کو علم نہیں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا یہ علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے کل کو کیا ہوگا لیکن علم نجوم کے دعوے دار یہ نجومی تیلیوزن پر آ کر اعلان کرتے ہیں آپ یہ ہفتہ ایسے گدار ہوگے یہ ہفتہ ایسے گدار ہوگے اس ہفتے میں یہ رزق ملے گا اس ہفتے میں یہ خیر ہوگی اس ہفتے میں سفر نہیں کرنا وگرنا مسئیبت آ جائے گی قرداری سہودہ نہیں کرنا وگرنا یہ ٹینشن ہوگی حالانکہ اللہ کا نبی فرما رہے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ اور ہمار راوی ہے بار چیزوں کا علم نہ کیو ٹیلیوزن کے پاس ہے نہ اے آر وی کے پاس ہے نہ جیو کے جیو کے اوپر آنے والے نہ جمعیوں کے پاس ہے یہ علم عرش پہ مصوی اللہ کے پاس ہے کل کو کیا ہوگا کسی کو پتا نہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتا نہیں آپ کہوں گے مولی صاحب بابا جی بات کرتے ہم ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں والٹرا ساؤنڈ کرتا ہے والٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتا ہے دوسرے مہینے کے حمل کے اندری آپ کے ہاں بیٹا ہوگا اور واقعی بیٹا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کسی کے پاس نہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ الٹرا ساؤنڈ کرنے کی زہمت کیوں کرتے ہو چھوری لے کے پیٹ پھاڑ کے نکال کے دیکھ لو کیا ہے الٹرا ساؤنڈ والا بھی تو ایک مشین لگا رہا ہے نا وہ بھی ایک ذریعے سے دیکھ رہا ہے تو چھوری بھی ایک ذریعہ ہے پھاڑ کے نکال کے دیکھ لو آپ کو پتا لگ یہ کا کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے بغیر ذریعے کے نہیں بنا مالک علم ہے اس کے گھر میں کیا ہونا ہے یہ غیب کس کے پاس ہے یہ پیروں کے پاس نہیں ہے کہ تعویز دیتے ہوئے کہہ دیتے ہیں دیتے کرتی ہوئے گی اگلے دروازے پہ کہتا ہے نہیں منڈا ہوئے گا انہوں پتا کچھ نہ کچھ تھی ہوئے گا ایک گھر میرا مرید نہ بھی رہا تو دوسرا گھر تو پکا مرید رہے گا ماں کے پیٹ میں کیا ہے غیب کی خبر بغیر محصر وسیلے کے اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے محکمہ موسمیات والے اپنے آلات کے ذریعے معصر وسیلے کے ذریعے گمام کر لے حالات کو دیکھ کر بادنوں کو دیکھ کر رتوبت کو دیکھ کر ذریعہ استعمال کر کے وہ اس میں داخل نہیں ہوتا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں معاملہ اس کے اُلٹ ہوتا ہم نے ایک دفعہ اخبار میں ایک کارٹون دیکھا محکمہ موسمیات میں کہا یہ پورا ہفتہ خوشک رہے گا اور اخبار پڑھ رہا ہے اس کے اوپر چھتری اور دھما دھم بارش ہو رہی ہے یہ قطعی علم بارش کب ہوگی کس کے پاس ہے اللہ عز و جل کے پاس ہے کسی انسان کو یہ علم نہیں کہ اس نے کس زمین پہ فوت مانا یہ علم کس کے پاس ہے کون کہاں مرے گا یہ کسی کو پتا جھوٹ باتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہمارے پیر صاحب کو تو پہلی پتا تھا مرنا ہے نہیں مرنا کب مرنا کس نے کہا مرنا کب مرنا نہ پیر کو پتا نہ فقیر کو پتا نہ بزرگ کو پتا نہ چھوٹے کو پتا نہ بڑے کو پتا یہ علم کس کے پاس اللہ عز و جل کے پاس قیامت کب قائم ہوگی نجومی پیشنگوئی آپ نے اخبارات پڑے ہوگی دیکھتے ہوگی بھر جی کہ دو ہزار بیس کے اندر دنیا ختم ہو جائے گی کئی دفعہ نجومیوں نے پیشنگوئی کر لی کائنات میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ میرے نبی کی جوتی سے اڑنے والا ایک ذرہ ایک پلڑے میں کائنات کے سارے نجومی ایک پلڑے میں محمد کے قدموں سے اڑنے والے ذرے کے برابر بھی یہ نجومی نہیں ہسے جبریل آئے تھے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آقا نے کہا جبرائیل جیسے تجھے علم نہیں ویسے مجھے بھی علم نہیں جس طرح مسئول نہیں جانتا سائل نہیں جانتا مسئول بھی نہیں جانتا ہاں یہ نشانیے ہیں جو مالک نے بتائی یہ نشانیے بتا لیتا قیامت کا علم نجومیوں کی پیشنگو یہ جھوٹی جب محمد کریم نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے علم نہیں اور مائیک اللہ حلقہ سے دعویہ کر سکتا ہے فلاسان میں قیامت آ جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی یہ کہنے والے جھوٹے قیامت کا یقین علم اللہ عز و جل کے پاس حضرت عباس بن عبد المطلد رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب کو اللہ عز و جل نے شرق سے پاک اور صاف کر دیا یہاں تک کہ علم نجوم ان کی گمراہی کا سبب بنے معاشر پاک اور صاف رہتے ہیں شرق سے علم نجوم کے لئے یہ شرق امتوں میں داخل ہو جاتا ہے اللہ پر بھروسہ ختم ہو جاتا ہے ستاروں پر بھروسہ انگوٹریوں پر بھروسہ پتھروں پر بھروسہ تاویزوں پر بھروسہ اللہ پر توقع اس کا سسلہ خطا حضرت عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جزیرہ عرب کو اللہ عز و جل نے شرق سے پاک کر دیا یہاں تک کہ علم نجوم ان کی ہلاکت کا سبب بن جائے یہ علم نجوم کے دعویدار پروفیسر آمل فلا اور فلا یہ مسلمانوں کی بربادی اور ہلاکت کے سبب ہے اس طرح کی اور بے بہا حدیث اور صحابہ کے آثار ہے جس میں علم نجوم کے باطل ہونے کی دلیل ہے نجومی اپنے علم نجوم کی لیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا فنظر نظرچا فی النجوم فقال انی سقیم ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھا ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی اور کہا میں تو بیمار ہوں تو نجومی دلیل لیتے ہیں کہ ہاں یہ آیت علم نجوم کی صحت پر دلیل ہے حالانکہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے ستاروں کو تو سارے مسلمان دیکھتے ہیں سارے انسان دیکھتے ہیں ستاروں کو دیکھنا ستاروں پر یقین کرنا نہیں پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ غلط نظریاں رکھنا وہ تو ہاں اس قوم میں تھے جو قوم ستاروں پر ایمان رکھتی تھی سورج کو پوچھتی تھی چاند کو پوچھتی تھی ستاروں کو پوچھتی تھی جو قوم شرک کرتی تھی وہ نبی ان کو اس شرک سے بچانے کے لیے آیا تو نعوذ باللہ ان جیسا عقیدہ وہ نبی اپنا سکتا ہے وہ تو ایک سمجھانے کا انداز بات کرنے کا انداز کہ میں کہوں گا بیمار ہوں یہ سارے میلے پہ چلے جائیں گے پچھو میں امام وارے وار جاگا امام وارہ سمجھتے ہو کہیں بکریوں کا وارہ ہوتا ہے کہیں اماموں کا وارہ ہوتا ہے ان نجومیوں کا خدا وارہ تھا جہاں ایک بڑا بوت ہے ایک چھوٹا بوت اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا اس سے چھوٹا سارے محکمیں بانٹے ہوئے ہیں یہ بارش برساتا ہے یہ رزق دیتا ہے یہ خزانے دیتا ہے یہ اولاد دیتا ہے یہ بری کرتا ہے یہ فلاں کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اللہ کے مواہدین کے لیے امام ہے آتے ہیں ساروں کے ایسی تیزی پھیر دیتے ہیں کل ہارا بڑے صاحب کے سر پر رہ دیتے ہیں قوم ملہ سے واپس آتی ہے دیکھتی ہے جو ان کی عزتیں بچایا کرتے تھے ان کی اپنی ٹانگیں ٹوٹی بھی ہیں بڑے پریشان ہو کر کہتی ہے من فعلہ حاضر ہمارے مشکل کشاؤں کا بیڑا غرق کس نے کیا سننے والوں نے کہا پورے پینڈچ ایک ہی مواہد ہے ایک آدمی ہے ابراہیم اس کا نام ہے وہ کہا کرتا تھا زندو اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ تو یہ مردے میرا کچھ بگاڑ آج بھی اگر آپ اکل کو استعمال کر کے جو یہ اللہ عزت و جل نے دی ہے جنہوں نے بزرگوں کے نام کو کاروبار بنا لیا ہے ان پر پیش کرو آجی آپ نہیں سمجھتے یہ جو بزرگ قبر میں دفن ہیں یہ بڑی کرنی بھرنی دھرنی والے ہیں یہ بے اولاد کو اولاد دے دیتے ہیں یہ مقدموں سے نجات دے دیتے ہیں یہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کرتے ہیں ان سے پوچھو جی مان لیا یہ بہت کچھ کرنے کے قابل اولاد بھی دیتے ہیں رزق بھی دیتے ہیں مقدموں سے بری بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ان کے جو دربار پہ اتنا بڑا غلہ پڑا ہے چندے کا اس پہ اتنا موٹا تالہ کیوں لگایا ہے بس ایک سوال اور کافی رہے گا یہ بزرگ یہ بری سرکار ہیں یہ بقول تمہارے داتا صاحب ہیں یہ بقول تمہارے غوث عاظم ہیں یہ بقول تمہارے جناب غریب نواز بندہ نواز بندہ پرور ہیں ان کے لنگر سے دنیا فیض یاب ہوتی ہے تو وہ چندے والے غلے پر تالہ کیوں لگاوا ہے پھولنا جا مو کر کے کہنے کے جنالا یہ نہ چھوڑی ہو جائے گی پھولنا جا مو میں خود اپنی آنکھوں سے جا مو